اسلام علیکم دوستوں بہت سے لوگ اپنی لائف میں فیملی پرابلمز سے پریشان ہیں کیونکہ جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو شروع میں تو ساری چیزیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہے ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پوری لائف ڈسٹب ہو جاتی ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے اس کی شروعات ایک مثال کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا دوست ہے جو کہ بہت سمارٹ خوبصورت کامیہ بزنس مین پڑھا لکھا اور خوشحال اور وہ کپڑے پہننا لوگوں میں بیٹھنا ہر چیز کا ڈھنگ بھی جانتا ہے لیکن ان کی بیوی جو ہے اس کی اُلٹ ہے نہ ہی ان کا کلر اتنا فیر ہے ان کی ہائٹ بھی کم ہے نہ ہی وہ اتنی پڑی لکھی ہیں مگر اس کے باوجود دونوں آپس میں بہت خوش ہیں ایک دوسرے کیا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں خوش رہتے ہیں لوگ اس جوڑی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں سب کا خیال تھا کہ شادی کسی مجبوری کے تحت ہوئی ہوگی یا لڑکے پہ پریشر ڈالا گیا ہوگا اس سوچ سے ایک دوسرے رہا نہیں گیا اور اس نے اس لڑکے سے سوال کر لیا کہ یہ تمہاری مجبوری کی شادی ہے تو لڑکا زور سے ہسا اور کہا کہ نہیں یہ میری مجبوری کی شادی نہیں یہ میری پسند کی شادی ہے اور میں خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا دوست اور حیران ہو گیا لڑکے نے کہا کہ ہم ہافیس میں کولیگز ہوا کرتے تھے لڑکے نے بتایا کہ ہم میں سے زیادہ لوگ بیویوں میں خوبصورتی دیکھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان خوبصورتی کو بس دیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا انسان رہتا ہے خوبصورت عادتوں کے ساتھ یہ میری بیوی عادتوں میں بہت اچھی ہے لڑکے نے کہا آپ میرا گھر آ کے دیکھیں آپ کو صفائی ملے گی میری بیوی ویل فیر کے کام کرتی ہے میری بیوی گصہ نہیں کرتی آج تک میں نے اس کے موں سے کوئی برا الفاظ نہیں سنا اس نے آج تک مجھ سے کوئی شکوا نہیں کیا میں آج اگر زیرو ہو بھی جاؤں میرا سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی مجھے یقین ہے کہ دنیا میں ایک شخص میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ شخص میری بیوی ہوگی اور میری بیوی میرے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھی کر رہی ہے تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ پھر مجھے خوبصورتی کا کیا کرنا ہے تو آج کا لیسن یہ ہے کہ انسان خوبصورتی کے ساتھ نہیں خوبصورت عادتوں کے ساتھ رہتا ہے تو لہٰذا جب بھی بیوی کا انتقاب کریں تو خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت عادتوں کو بھی دھیان میں رکھیں کیونکہ پسند کرنا مشکل نہیں ہے پسند کرتے رہنا مشکل ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ